راستی راجدھانی سے حیران کر دینا والا معاملہ سامنے آئے جہاں بچوں کے بیچ معمولی سا ویواد ہوا اور اس ویواد کو لے کر ایک آٹھ سال کے بچے نے مہج ڈیڑھ سال کے بچے کی ہتھیا کر دی پولیش کے ایک عدیقاری کے انصار کچھ دن پہلے ڈیڑھ سال کے بچے کی بڑی بہن نے آروپی کے چھوٹے بچے کو دھکیل دیا تھا جس سے وہ جمین پر گر گیا تھا اور اسے سوجن آگئی تھی ماملہ دکشن دلی کے فتح پور بیری کا ہے اس گھٹنا کے بعد سے ہی آروپی بچہ گصے میں تھا اور موقع ڈھونڈ رہا تھا اپنا گصہ نکالنے کے لیے تو اس نے اپنا یہ گصہ نکالا ڈیڑھ سال کے بچے پر آروپی قریب ساڑھے آٹھ سال کا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے پولیس اپائیوکت ویجے کمار کے انصار شنیوار کی صبح سے ہی بچے کی لاپتہ ہونے کی جانکاری ملی تھی ڈی سی پی نے بتایا کہ پراتھمیت جانچ میں پتا چلا کہ لاپتہ بچہ ڈیڑھ ورش کا تھا شکروالو شنیوار کی درمیان رات کو منڈی گاہ اوشتیت اپنی گھر کی چھت پر ماں اور بہن کے ساتھ سو رہا تھا جہاں پر قریب رات کے ایک بجے سے صبح چار بجے کے بیچ گائب ہوا انہوں نے بتایا کہ اسی بیچ پاس کے گھر میں قرائے پر رہنے والے ایک اور لڑکے کے لاپتہ ہونے کی جانکاری ملی کمار نے بتایا ہے کہ بعد میں بچے کا شو ملا ایک نالے میں سے اور پولیس نے اس کی دائنی آنکھ پیٹ اور پیر پر چھوٹ کے نشان تھے اس کی کان سے خون نکل رہا تھا بچے کا شو کو ایم سو مورچری میں رکھا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ فتح پور بیری پولیس تھانے میں معاملہ جانچ کیا جا رہا ہے جانچ شروع ہو گئی ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ آروپی لڑکے کو سنیوار کی صبح حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ اسے کشور نیائے بورٹ کے سمکش پیش کیا جائے گا آج کل بچوں کو دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے جس طرح کا کرائم سماج میں فیل رہا ہے اب بچے بھی اس سے اچھوتے نہیں رہ پا رہے ہیں